ہم نے پریویس ٹاپک کے اندر اپنا ایک زوننگ پلان کمپلیٹ کر لیا ہے تو اس کے اندر ہم اپنے پلان کے اندر انشور کریں گے دروازوں کی جگہیں کہ کہاں کہاں ہمارے دروازے لگنے ہیں اگر آپ غور کریں تو ہمیں ایک مین گیٹ چاہیے پھر مین گیٹ کے بعد ہمیں وہ دروازہ چاہیے جہاں سے ہم انٹر ہوں گے اپنے گھر کے اندر کیونکہ یہ تو مین گیٹ ہے وہاں سے تو آپ کے مہمان بھی آ رہے ہیں آپ کی گاڑی بھی آ رہی ہے لیکن پھر آپ کا پرائیویٹ روم جہاں سے آپ کی لاؤنج کے اندر یا لیونگ روم کے اندر ہر دروازہ داخل ہوگا ہم وہاں داخل ہوں گے اور پھر ہمیں کیچن کا دور دیفنلی چاہیے ہے پھر اس کے بعد ہمیں ہمارے بیڈ روم کا دور چاہیے اور پھر اس کے بعد ہمیں پاودر روم اور بات روم تو یہ کافی سارے دروازے ہمارے بن جاتے ہیں مختلف سائزز اویلیبل ہیں دورز کے اگین آپ ریکومنٹ کر سکتے ہیں آپ سیجسٹ کر سکتے ہیں کلائنٹ کی اپنی ریکوارمنٹس ہو سکتی ہیں وہ آپ کو وہ بتا سکتا ہے کہ آپ نے کیا لگانا ہے تو یہ جو ہے میوچول جو آپ کا انٹریکشن ہوگا اس کے بعد آپ کوئی ڈیسی این کے اوپر پہنچیں گے کہ آپ نے کون سے دورز جو ہے وہ لگانے ہیں اب پلان کے اندر ہم نے سیمبولیکلی ریپریزنٹ کرنا ہوتا ہے کہ کہاں کہاں ہمارے دور اگر 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 آپ کو یاد ہو تو پلان کیا ہے کہ ایک جو ہے وہ کسی بھی گھر کو ہم نے اس کی چھت کو اڑا دیا ہے چھت اڑنے کے بعد ہم اسے نیچے دیکھ رہے ہیں جو نظر آ رہا ہے ہمیں تو یہاں پہ ہم نے سیمبولیک ریپریزنٹیشن دینی ہوتی ہے اب یہاں پہ ہم جسٹ بتائیں گے کہ دروازے کہاں کہاں لگنے ہیں اور اس کا ایک سیمپل سا نیکس ٹاپک میں ہم ڈیزائن لگا دیں گے اب وہ اگزیکٹ آپ نے کون سی کمپنی کے لے کے آنے ہیں کون سی ٹائپ کے لے کے آنے ہیں وہ ہاں ہم سپیس یہاں پہ انشور کر دیں گے کہ یہ دروازہ فرکزامپل ڈھائی فیٹ کا ہے تین فیٹ کا ہے مین ڈور ہے تو فرکزامپل وہ آٹھ گیٹ جو ہے وہ تو آٹھ فیٹ کا ہے اب اس کے اندر یہ ہم جسٹ انشور کر کے جگہ دکھا دیں گے اور ایک نیکسٹ سٹرکچر میں سیمپل ڈیزائن بنا کے وہ لگا بھی دیں گے اس کے بعد کے سارے ڈیسیئنز جو ہیں وہ جب آپ کونسٹرکشن ہونے لگتی ہے وہاں پہ جا کر ہم مزید فیصلے ہیں یا ان کے سیکشن کے اندر تھوڑا سا ہم ان ڈیٹیل دکھا دیتے ہیں کہ وہ دروازہ ہے تو وہ کس طرح ہے وہ ڈبل پینل ڈور ہے وہ سلائیڈنگ جو بھی ہمیں اپنے پاس آپشنز ہیں اب بڑھتے ہم کیاڈ کی طرف تاکہ ہم جو ہے وہ کوئکلی ڈورز کی پلیسمنٹس کو جگہ کو انشور کر لیں اپنے ہاؤس پلان کے اندر تو یہ ہمارا کرنٹ ڈیزائن یہاں تک ہم نے کمپلیٹ کیا تھا ہم نے ایک سٹیرز کی لیئر پہلے نہیں بنائی تھی بعد میں ہم نے اس کی لیئر بنا کر اس کو جو ہے وہ سٹیرز میں رکھ دیا تھا اس کا کلار بھی ہم نے چینج کیا تھا یہ ہمارے پاس ساری جو ہے وہ انٹیریئر یہ ہماری باؤنڈری وال ہے ہم انشور کر لیتے ہیں اور یہ ہماری انٹیریئر والز یہ اگر یہ نہیں آری انٹیریئر والز میں تو ہم ان کو ون بے ون سیلیکٹ کر کے انٹیریئر وال میں رکھ لیتے ہیں تاکہ ہمارے لئے کام جو ہے وہ آسانی سے ہو جائے آگے باؤنڈری والز ہماری صرف باہر والی ہی ہیں اور اس کو اور یہ بھی ہماری سے یہ جتنی بھی ہماری والز بن رہی ہیں ہمیں انشور کر لیتے ہیں سو یہ جو ہے ہمارا ایک سٹرکچر ہم نے اسے فی الحال یہاں تک لے کر آجاتے ہیں ان کو ہم سیلیکٹ کر لیا ہم نے اور یہاں سے ہم اس کو انٹیریئر والز میں رکھ لیتے ہیں اب یہ ہماری باؤنڈری والز ہیں اور یہ ساری انٹیریئر والز ہیں اب ہم ایک نئی لئیر پہلے کر لیتے ہیں کیونکہ ہم دورز بنائیں گے اور آگے جا کے لگائیں گے فی الحال ہم ایک دور کی لئیر بھی کر رکھ لیتے ہیں اگر اس ٹاپک کے اندر مگر دورز لگانے پڑ گئے تاکہ ہمارے پاس دورز کی لئیر بھی بنی ہوئی ہو اب سٹارٹ کرتے ہیں ہم مین گیٹ سے یہ ہمارا دروازہ ہوگا اور یہاں پہ ہم اگر او انٹر کر کے 4.5 انچ کی ایک وال انشور کر لیتے ہیں چھوٹی اور یہ نان لوڈ بیرنگی ہوتے کیونکہ لوڈ تو نہیں ہوتا مین گیٹ پہ اور ٹرم کر لیتے ہیں ہم اس کو یہاں سے تو یہ ہمارے پاس جو ہے ایک مین گیٹ اب ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہمارا دروازہ ہم ہم ڈیسائیڈ کر چکے ہیں یہ ہمارا کارپورچ ہے تو اسی طرف ہم گیٹ دیں گے اب یہاں پہ آپ نے جو ہے وہ بہت کیر فولی طریقے سے دیکھنا ہے کہ ہم ڈورز کی سپیس کو کیسے چھوڑتے ہیں ہم نے یہ دیوار ہے ہم یہاں سے ایک لائن لگا لیتے ہیں خود سے فیلال ہمیشہ آپ نے یاد رکھنا ہے کبھی بھی جو ہمارا دروازہ ہوگا وہ دیوار کے بلکل ساتھ سے سٹارٹ نہیں ہوگا اس کی بہت ساری ریزنز ہیں اس کی ریزن اوپننگ میں بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ نے دیوار کے ساتھ اکثر اٹھائچ ہوتے بھی ہوں گے آپ نے لیکن ڈیزائن اگر آپ پوائنٹ آویو سے ریکومنڈڈ گائیڈ لائنز دیکھیں تو آپ نے دروازے اور اکثر آپ دیکھتے بھی ہوں گے اس کے مختلف زبانوں میں مختلف نام بھی دیکھتے ہیں دیوار اور دروازے کے درمیان ایک تھوڑا سا ایک اینٹ کا فرق ہوتا ہے تاکہ اس کی ریزن یہ بھی ہے کہ جب وہ اوپن ہوگا دور تو دیوار کو اٹھائچ نہ لگے یہ ایک دیوار اور دروازہ ہے تو اوپن کریں گے تو تھوڑا سا اس کے اندر جوگاٹ ایک گیپ ہم دیتے ہیں جو کہ نارملی ایک اینٹ کا ہوتا ہے جس کو فور پوائنٹ فائیو انچز ایک تھکنس ہے تو ہم نے ہمیشہ دیوار سے فور پوائنٹ فائیو انچز کا جو فاصلہ ہے وہ لازمی آپ نے مینٹین رکھنا ہے یہ آپ ایک بیسک اپنے مائنڈ میں ایک چیز بٹھا لیں تو آپ کے لئے بہت آسان ہوگا آگے جا کے کہ ای آف ٹو لیو فور پوائنٹ فائیو انچز تو یہ میرا ایک لائن لگائی اور میں آف سیٹ کی کمانڈ او انٹر اور فور پوائنٹ فائیو انچز اس کو یہاں سے ہم کر لیتے ہیں انشور یہ گیپ ہم چھوڑیں گے لیو اب میں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میرا دروازہ کتنا ہونا چاہیے تو کیونکہ یہ مین گیٹ ہے اس میں سے گاڑی انٹر ہوتی ہے ویسے ایٹ بائی سکسٹین ہے تو ہم اسے سی ٹین کا کر دیتے ہیں گاڑی کی ہم نے کہا ایٹ بائی سکسٹین تو ٹین فیٹ کا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی کوئی اگین ہارڈ ان فاسٹ پول نہیں ہے گائیڈ لائنز ہمیشہ ضرور ہو سکتی ہیں سو ٹین فیٹ تو میں یہاں سے اس کو دس فیٹ کا جو ہے وہ مین گیٹ دے دیتا ہوں اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ ٹرم کی کمانڈ ٹی آر ڈبل انٹر اس کو کر دیں یہاں سے ڈیلیٹ اور اس کو بھی ڈیلیٹ کرنا ہے کیونکہ یہ سنگل لائن ہے تو اس کو میں سیلیکٹ کر کے ڈیلیٹ کرتا ہوں تو یہ میرے پاس میرے مین گیٹ کی جو ہے وہ جگہ بن چکی ہے جس کو بعد میں ہم جا کے بھی بنائیں گے بھی صحیح اور لگائیں گے بھی صحیح اب مین گیٹ کے بعد ہم آ جاتے ہیں ہمارا ڈرائنگ روم ہے اب یہاں سے میں داخل ہو گیا آپ فرض کریں کہ میں گھر کا خود یہاں پہ رہنے والا ہوں تو ڈرائنگ روم نہیں میں نے یہاں سے اندر انٹر ہونا ہے سو اب میں یہاں پہ مجھے ایک ڈور چاہیے جو میرا اپنا پرائیویٹ ڈور ہوگا جس کو گھر کے لوگ استعمال کر رہے ہوں گے یہ مہمانوں کے لئے بھی ہو سکتا ہے اور یہاں سے یہ پاوڈر روم اور یہاں سے مہمان اوپر بھی جا سکتے ہیں اب میں یہاں سے سپیس میر کر لیتا ہوں سب سے پہلے ہم یہاں پہ ایک لائن لگا لیتے ہیں تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو اب یہ سپیس ہمارے پاس کتنی ہے سو ڈی آئے ہم ڈسٹنس کی کمانڈ لگا کر یہ سپیس ہمارے پاس فور فیٹ اور ساڑھے چار انچز ہیں ساتھ فور پوائنٹ فائی انچز تو یہ اب کیونکہ دونوں طرف دیوارے ہیں تو مجھے ساڑھے چار اس طرف سے چھوڑنی ہے ساڑھے چار اس طرف سے تو دروازہ جو ہے وہ چھوٹا بچ جائے گا اور یہ نارملی جو ہمارا ڈبل اس کے اندر ہمارے دفن پینل انوالو ہوتے ہیں کیونکہ مین دروازہ ہے اس کے اندر کچھ چیزیں باز وقت ہم نے لے کے اندر بھی جانی ہوتی ہیں چیزیں باہر بھی لینے ہوتی ہیں اب یہ سپیس میرے پاس کم بچ رہی ہے اس طرح کے بہت سارے ڈیزائن میں جب ڈیزائننگ کرتے ہوئے ایسے پوائنٹس آتے ہیں آپ کے پاس کہ ہو سکتا ہے آپ نے جو ہے گراف پیپر پہ ڈیزائن کی ہوئے یہاں پر آپ جب آکے اس کو ٹرانسفر کر رہے ہیں ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں تو کچھ پلیسز پہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ سپیس کم ہو گئی ہے تو ضروری نہیں کہ آپ نے جو ڈیزائن پہلے بنا لیا ہے وہی آپ کا پوفیکٹ ہو وہ ایکوریٹ ہو آپ کے پاس روم فر امکرومنٹ فر چینجز آپ ان کو تبدیل کر سکتے ہیں اب کیونکہ ہمارے پاس جو ہے ہمیں کیا دیکھنا پڑ رہا ہے کہ ٹوٹل جو اویلیبل سپیس ہے یہ سٹیئر سے لے کر اور میرے ڈرائنگ روم سٹارٹ ہو رہا ہے وہ ہے تقریباً چار فیٹ اور ساڑھے چار انچ اور میں نے یہاں پہ کیونکہ دونوں طرف دیوارے ہیں تو وہ ایک ایک انچ چھوڑنی بھی ہے یعنی نو انچ میں نے چھوڑنے ہے تو پھر میرے پاس کچھ ساڑھے تین فیٹ جگہ بنتی ہے جو کہ کم ہے اب ہم دوبارہ ڈی آئی کر کے ڈرائنگ روم کو مجر کر لیتے ہیں اب نیکسٹ میں نے دیکھنا کیا ہے سپیس کم ہے میرے پاس کون سے ایسے آپشنز ہیں میں کیا کر سکتا ہوں کہ یہ دروازہ کی جگہ میں بڑھا لوں اب اگر آپ دیکھیں تو سٹیئرز تو ہم نے تھری فیٹ اور تھری فیٹ رکھا ہوا ہے وہ تو بالکل کلیر سپیس ہے ادھر تو مارجن نہیں ہے ہاں ہمارے پاس درائنگ روم کے اندر مارجن ضرور موجود ہے کہ اگر ہم درائنگ روم کی یہ والی دیوار ہے اس کو اندر کر لیں مزید ایک فیٹ اور اندر جو ہے یہ گیارہ فیٹ یہ اگر سائز دیکھیں تو یہ اس کی جو ہوریزنٹل ہے وہ الیون سکس ہے اور جو اس کا ورٹیکل ہے وہ الیون تھری ہے تو میرے پاس آپشن ہے کہ میں ایک فیٹ اس دیوار کو اور اندر کر لیتا ہوں تاکہ میرے پاس دروازے کی جگہ زیادہ ہو جائے ہمارے پاس موو کی کمانڈ موجود ہے ہم یہاں پہ ایم انٹر یہ ہم نے کور کی ہوئی ہے تو ہم یہاں پہ اسے کرتے ہیں اسے سلیکٹ یہ دیوار سلیکٹ ہو گئی ایسے انٹر کریں گے ہم کوئی بھی بیس پوائنٹ جہاں سے ہم اسے موو کرنا چاہ رہے ہیں یہ سلیکٹ کر لیتے ہیں اب کتنا موو کرنا چاہ رہے ہیں ہم ایک فیٹ چاہ رہے ہیں تاکہ یہ دیوار ادھر ہو جائے اور ہمارے پاس تو اب نوٹ کریں تو ایک فیٹ ہماری دیوار اس طرف پلیس ہو گئی ہے اب ہم کیا کرتے ہیں سمپلی اس کو ہمارے پاس کمانڈ ہے ٹی آر ڈبل انٹر ٹرم تو ہم کچھ لائنز کو ٹرم کر لیتے ہیں تو یہ میرے پاس جو ہے وہ ڈرائنگ روم کا اور یہ ایسے اب یہ والا آپشن جو ہے یہ دیوار مکمل کرنی ہے یہ تھوڑا سا کیونکہ ہم نے موو کیا ہے تو یہ والی جگہ جو ہے ہم ایک لائن لگا لیتے ہیں اب لائن لگائی ہے تو کیا ہوا ہے یہ الہدہ لائن ہے یہ الہدہ تو ہمیں جوائن کمانڈ کا پتہ ہے ہم ان تینوں کو اکٹھا سلیکٹ کر لیتے ہیں اور جے انٹر کریں گے تو یہ جوائن ہوگی ہے دوبارہ یہ ایک لائن تو اب میں دوبارہ معیر کرتا ہوں دی آئی اور لیٹس ہی کہ اب ہمارے پاس تو اب ہمارے پاس یہ تقریباً پانچ فیٹ اور ساڑھے چار انچز ہے تو اب میں ساڑھے چار اس طرف سے اور ساڑھے چار اس طرف سے چھوڑوں تو تقریباً میرا ساڑھے چار فیٹ کا دور تو یہ ایک ریزنیبل سائز ہے اب میں کیا کرتا ہوں وہی جو ہم نے پہلے اس ٹیپ میں کیا ہے یہاں پہ ٹی آر اور ڈبل انٹر اس کو ہم کر لیتے ہیں اس طرف بھی دیوار ہے اس طرف بھی تو ہم 4.5 انچز کا آف سٹ دے دیتے ہیں اس طرف سے بھی اور اس طرف سے بھی یہ ہمارے دور کی جگہ بچ گئی ہے اس کو ہم ٹی آر ڈبل انٹر اور یہ ہم کر دیتے ہیں اس کو بھی ہم ڈیلیٹ کر دیں گے اب یہ ٹرم سے نہیں ہوگی کیونکہ سنگل لائن ہے تو ہم اس کو تو یہ ہمارے پاس ہمارا انٹرنس گیٹ ہے جو ہمیں لے کر جائے گا ہمارے ٹورڈز لیونگ روم اب ہمارے پاس نیکسٹ آپشن کے آئے ہیں ہم نے درائنگ روم کا دور انشور کرنا ہے اب آپشنز ہمارے پاس کیا ہیں اس کو آپ اس دیوار سے بھی دے سکتے ہیں اور اس کو آپ کبھی بھی سینٹر سے ہم نے دور کو نہیں دینا ہم ایک سپورٹ لازمی سے دے رہے ہوتے ہیں ایک دیوار کی تو یہ اگر فرض کریں اس طرف دینا چاہ رہے ہیں میں بہت قویقلی اس کو کروں گا کیونکہ آپ آلیڈی کر چکے ہیں سو ٹی آر ڈبل انٹر میں فرض کریں اس کو ٹرم کرتا ہوں اور آف سیٹ یہ آلیڈی فور پوائنٹ فائیو کا آرہا ہے اس کو ہم یہاں سے فور پوائنٹ فائیو کا آف سیٹ دے دیا ہم نے اور یہاں سے ہم اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے دروازوں کے جس طرح سٹارٹ میں میں نے لیکچر میں بتایا کہ کتنا ہم اس کا جو ہے وہ یہاں پہ وٹ اس کی چھوڑیں گے دیوار کے اندر تو یہ دھائی فیٹ کے بھی ہیں تین فیٹ کے بھی ہیں تو ہم تین فیٹ کا بنا لیتے ہیں او انٹر اور یہ تھری فیٹ ہمارا تو یہ ہمارے پاس جگہ بچ گئی ٹی آر ڈبل انٹر اس کو کرتے ہیں یہاں سے ہم ڈیلیٹ اس کو بھی کر دیتے ہیں تو یہ میرے پاس میرے درائنگ روم کے اندر کا جو ہے وہ دور یہ میرے پاس یہاں سے بن گیا اب میں آ جاتا ہوں یہ میرے پاس بیڈ روم ہے ہمارے پاس اس میں بھی آپشنز ہیں اس میں آپشن کم ہیں اب یہ ہی ہماری ایک دیوار اس طرف ہے ہمارے پاس کچھن میں دو آپشن موجود ہوں گے اس طرف ہی دے سکتے ہیں اور اس طرف بھی تو یہاں پہ بھی سیم کوئکلی ہم ڈور انشور کر لیتے ہیں یہ ایک ہم نے اٹسپوز لائن لگا لی کسی بھی طرح کی اس کو مینی جیسے ٹرم اور سب سے پہلے ہم او انٹر ہم فور پوائنٹ فائیو انچز کی جو ہے وہ آف سیٹ انشور کر لیتے ہیں پھر او انٹر اور تھری فیٹ کا جو ہے ہم یہاں سے دور یہ ہمارے پاس پہلے گیا اگین ٹرم اس کو یہاں سے ڈیلیٹ کرنا ہے آپ نے اور اس کو ڈیلیٹ کرنا ہے یہ ہمارے پاس دروازہ ہے اب ہمارے پاس کچھن میں دو آپشن ہیں جس طرف دینا چاہے ہم سے اس طرف دے دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک اور آگیا اور یہاں سے ہم اس کو جو ہے وہ اگین آف سیٹ او انٹر فور پوائنٹ فائیو فیٹ کیونکہ دیوار کے ساتھ ہم نے ایک انٹ کی سپیس اس کو دیں گے اور پھر او انٹر اور ڈیپینڈ کر رہا ہے کچھن میں بھی باز اوقات ہم نے چیزیں لے کے آنے جانی ہوتی ہیں اس کو بھی ہم تھری کا ہی انشور کر لیتے ہیں سو ٹی آر ڈبل انٹر اس کو یہاں پہ اور یہ لائن ہم خود سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں یہ میرے پاس کچھن کا دروازہ انشور ہو گیا اور اب میں یہاں سے کوکلی جو ہے ہم ایک یہ لائن لگا لیتے ہیں اگین او انٹر اب آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا دروازہ ہمیشہ ہم دیوار والی سائیڈ میں ہی دے رہے ہیں تاکہ ایک سپورٹ ہمیں ملے اس میں بھی ہم جو ہے وہ یہ انشور کر لیتے ہیں 4.5 اب یہ کیونکہ دروازہ چھوٹا ہے یہ ویسے بھی باتھروم کا ہے اس کو جو ہے ہم او انٹر اور ڈھائی فیٹ کا دے دیتے ہیں ٹو فیٹ اینڈ سکس اینچز باقی ہم نے تین تین دیئے ہیں ہم نے تھوڑا سا کم کر دیا ہے یہ انچ میں ٹی آر ڈبل اینٹر اور یہ جو ہے سو یہ ہمارے پاس یہ ڈور بن چکے ہیں اب ریمیننگ ہمارے پاس ہم کوشش کریں گے اس ایرہ میں ایک ڈور دیں اور پاودر روم کے اندر تو جو ریمیننگ نیکسٹ ہمارا ٹوپک ہوگا اس کے اندر آئے یہ ایک دو دروازے دے کر ہم اور پھر ہم دروازہ ڈیزائن کر کے دروازوں کی پلیسمنٹ دیکھیں گے کہ کس طرح ہم نے اس ڈیزائن کے اندر دروازوں کو ایڈیسٹ کرنا ہے اس ٹوپک کے اندر ہم نے دروازوں کی جو ہے وہ بالکل اپنے مین گیٹ سے لے کر ہم نے سب سے پہلے اپنا مین دروازہ بنایا اور ہم نے ایک چیز بہت جو لرن کی ہے کہ ایک تو ہم نے دروازہ کسی ایک دیوار کے سائٹ کے اوپر جا کے دینا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جب ہم نے دروازہ دینا ہے تو دیوار اور دروازے کو مکس نہیں کرنا اٹلیسٹ ایک اینٹ جس کی تکنس ہم 4.5 انچز جو ہے وہ لیتے ہیں اس کی اینٹ کی سپیس ہم لازمی چھوڑیں گے اس کے ہم نے اب آپ کی جو آپ کی ہوم اٹسائیمنٹ ہے آپ نے خود سے دوبارہ آج جال انٹرنیٹ کا دور ہے آپ ذرا ورک کریں اور دیکھیں کہ ایک دو ریزنز تو میں نے بتائی اور کیا کیا فوائد ہو سکتے ہیں کہ یہ جو ہم تھوڑی سی سپیس انشور کرتے ہیں تو ہم نے کوکلی جو ہے وہ آف سیٹ مینلی آف سیٹ اور ٹرم کی کمانڈ استعمال کی ہے کہ پہلے ہم نے آف سیٹ دیا 4.5 کا پھر ہم نے وہ دروازہ جتنا ہم رکھنا چاہ رہے ہیں وہ لیس پیس دی اور درمیان میں ہم نے اس کو ٹرم کیا تو ہم نے تقریباً دروازے انشور کر لی ہیں نیکسٹ لیکچر میں ہم کوکلی ایک دو دو ریمیننگ وہ کرنے کے بعد ہم دوز کی پلیسمنٹ دیکھیں گے